آپ نے کپڑوں کی بہت بڑی بڑی شوف دیکھی ہوں گی بڑی بڑی آؤٹ لیپس دیکھی ہوں گے لیکن آج آپ کو جس شخص سے ملوائیں گے وہ کمالیا سے بائیک پہ خدر بیچنے لاہور آیا بڑی بڑی دکانے والے چار چار دار کا پانچ ہزار کا آپ کو سوٹ بیچیں گے پندرہ سو کا سوٹ لینے کے لیے سٹومر بیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سات آٹھ سو کا سوٹ دینا تو بات کریں بائیک پہ آپ خدر بیچنے اور اتنے زیادہ آپ کے پاس کپڑے ہیں تو کوئی دکان بگیرے نہیں سر اتنا فولڈی نہیں کر سکتے ہم قرائے بہت ہے گے خرچے بہت ہے گے کیا کریں بلی بڑے آ جاتے ہیں گے کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ابھی کوئی افتہ ڈیٹ ہویا ہے مجھے یہ کام کرتے ہیں پہلے تو میں جاپ کرتا تھا جاپ ہی چھوڑ دی رکشہ چلاتا تھا جاپ کیوں چھوڑ دی منگیا ہی اتنی ہے نہیں سیلری میں نہیں گزارا ہوتا کیا کریں اب شادی شدہ ہیں کتنے بچے ہیں یہ اپنا کام کرنے لگے ہیں پیسے کسی در ادارے لے کے کسٹوں پہ یہ کپڑا بغیرہ لے کے آئے ہیں کمالیہ سے وہ بیچ رہے ہیں کمالیہ سے لاہور آگئے ہیں آپ اور اب یہ سارا بیچ کے واپس آئیں گے سارا بیچ کے واپس جائیں گے یہ کزن کے پاس ہوتے ہیں وہ کرایا دیتے ہیں جتنا آجا ہے زارا آجا ہے پندرہ سو آجا ہے جتنا ہی آجا ہے وہ کرایا دیتے ہیں اچھا مجھے بتائیے گا یہ خدر جو آپ بیچ رہے ہیں یہ اریجنل خدر کتنے کی بیچ رہے ہیں یہ سر پندرہ سو کا سوٹ ہے گا یہ آپ کو فینل بارہ سو کا لگا دیں گے تین تین ازار کا سوٹ ملتے ہیں آن لائن برینڈز میں بڑی بڑی دکانوں پر اور یہ ایک پورا سوٹ ہے خدر کا پورا سوٹ ہے گا سر یہ بڑے لائٹ سے کلر ہے تو کیا کولیٹی میں کوئی کمی ہے اس لئے سستہ بیچ رہے ہیں نہیں کولیٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ کیا کریں مجبوری ہے کہ اتنے قرائے کام پر ہیں لائٹنگ لگاؤ شیشے چل رکھو پھر کمائی کرو وہ تو کسٹمر جاتا ہے بڑی بڑی دکانوں میں بڑی دکان میں کیا کرنا جا کے وہ چیز یہاں سے مل جائے آپ کو تو وہ اچھی بات نہیں ہے آپ وہی چیز بیچ رہے ہیں لیکن سستی دے رہے ہیں اپنا پروفیٹ کتنا پروفیٹ رکھ رہے ہیں یہ تین چار سور پہ ہمیں بچتا ہے پیٹرول بھی ڈالوانا ہے اپنا کوئی خرچہ نکالنا ہے تین چار سور پہ بچتا ہے اس سے تو کتنے دن ہو گیا یہاں پہ بیچتے ہو گیا ہفتہ ہو گیا سر کچھ بک ہے یہ تین چار سوٹ بکی ہے میرے پورے ایک ہفتے میں جی سر خدر اریجنل ہے آپ کمالیہ سے لائیا کیا لاہور میں بیسی خدر نہیں بکتی یہ کمالیہ سے خدر مشہور رہے گا کمالیہ کا خدر یہ ادھر تو بڑی بڑی دکانے والے جاتے ہیں ادھر سے لے کے آتے ہیں ادھر سے چار چار ہزار کا پانچ ہزار کا آپ کو سوٹ بیچیں گے یہ یہ چار چار پانچ ہزار کے جو سوٹ آپ کو بڑی بڑی دکانوں پر بڑے بڑے ششے کی دکانوں پر آؤٹلیٹس میں ملتے ہیں وہی سوٹ آپ کو یہ بندہ وہی کوالیٹی کا وہی کمالیہ سے خدر لے گیا ہے جو وہ لوگ بیچ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ خدر دو سو تین سو کا منافع رکھے بیچ رہا ہے اور آپ کو یہی خدر جو باہر چار پانچ ستار روپے میں ملے گی یہاں پہ آپ کو خزار سے بارہ سو روپے میں مل گیا اور لاہور کے ایک علاقے میں سمناباد کے قریب یہ یہاں پہ بیچ رہے ہیں بڑا اچھا کلر ہے مجھے پسند آیا یہ کلر اتر تو نہیں جائے گا نہیں سر یہ نہیں اترے گا کلر کیا زمانے جائش کی کیا گرنٹی ہے کیا قولیٹی اس کے برابر یہ ہے جو اچھے بریڈ پر مل رہا ہے جب چھلنگ کرو گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پانی میں رنگ آتی ہے یا نہیں سفید پانی ہے یا گرین ہو جاتا ہے یا جو کلر آپ لیں گے کمالیہ کی خدر کیوں مشہور ہے وہ کمالیہ کی اس لیے کیوں کہ مشہور ہے وہاں پہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں یا کھیت لگائی میں نہیں لومہ لگائی ہوئی ہیں لومہ لگائی میں لومہ میں بنتی ہے خدر کمالیہ میں ہر بندہ لومہ لگاتا ہے نہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ لومہ لگائی ہوئی ہیں کپڑا بنا رہا ہے اور بیچ رہے گھر والوں سے دور آئے ہوئے ہیں بچے یاد نہیں آتے کیسے سروائیو کر رہے ہیں وہ وہاں پہ گزارہ کیسے ہو رہا بس گزارہ ہو جاتا ہے فون سے بات ہو جاتی رابطہ ہو جاتا ہے بچوں سے بھی ہو جاتا ہے امی ابو سے بھی ہو جاتا ہے رابطہ جب یہ مال بکھ جائے گا پھر چلے جائیں گے آگے آگے بیچیں گے کسٹمر آتے ہیں تو کیسے دے دیتے ہیں نہیں دیتے کسٹمر بیس کرتے ہیں بے آئٹھ سو ولاڈ تفائی میں کام کریں سات آٹھ سو سوٹ دینے تو بات کریں میں نے کہا نہیں آتھ سوڈڈ کو کسٹر نہیں ملے گا آپ صلائی بڑھتے ہیں دوزارiada ہٹی ہٹ radically بڑھتے ہیں سلائی پندرہ سو کا سوٹ لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آٹھ سو میں ملے بڑے بڑے برائرد میں بڑی بڑی دکانوں پر یہی سوٹ پانچ سار کا مل رہا ہے وہاں پہ بیس نہیں کرتے وہاں سے لیل وہاں سے کار سے بیس کرنی وہاں سے بس انہوں کو پروٹوکول مل رہا ہے اچھا لفافہ مل رہا ہے وہی تو لفافی ہمارے پاس ہی پیکنگ والے آگئے وہ بس لفافے دیکھ لیتے ہیں اور بڑی دکانے دیکھ لیتے ہیں شیشے لگا ہوا ہے اور کچھ نہیں دیکھتے آپ جب بھی کسی ایسے لوکل بندے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کا یہ خیال کریں اسے بیس کرنے سے پہلے کہ وہ دوستوں منافع کر رکھ رہا ہے اور وہ بڑی دکانوں کی طرح کوئی تین سے چار ہزار پر منافع نہیں رکھ رہا دوستوں منافع رکھ رہا ہے تو اس دوستوں میں اس نے پٹرول بھی ڈلوانا ہے اس نے اپنا خانہ بھی اپنے رہنے کا بدوبست بھی کرنا اور اپنے گھر بھی پیسے بیجنے ہیں موسیقی